ہائے دیس اس کنان چودری ایسٹرو نیمرالوجسٹ اسٹرالوجی اور نیمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ پاکستان کے فیوچر کے بارے میں اپنی پریڈکشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسٹرالوجی اور نیمرالوجی کیلکولیشن سے مختلف ٹاپک پہ آپ میری پریڈکشنز دیکھتے رہتے ہیں اور اسپیشلی پاکستان کے فیوچر کے بارے میں میں ہمیشہ پریڈکٹ کرتا رہتا ہوں دو ہزار بائیس کے آغاز میں میں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ پیش گوئی کی تھی کہ مارچ دو ہزار بائیس کے بعد مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان میں اور ہم نے دیکھا کہ مارچ میں عمران خان صاحب نے رلیف دیا تھا پیٹرل کے اوپر دس روپے کم کیے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اپریل میں پیٹرل بڑھا اور دوبارہ پھر مائی جون میں بھی پیٹرل کی پرائیسز کافی بڑھ گئی یعنی ساٹھ روپے تب سے اب تک پیٹرل بڑھ چکا ہے جب پہلے تیس روپے پیٹرل کی پرائیسز بڑھی تو تب میں نے بول ٹی وی پہ یہ پیڈکشن دی تھی کہ پیٹرل کی پرائیسز مزید بڑھیں گی تو تب بڑے حیران ہو رہے تھے لوگ کہ ابھی تیس روپے تو ایک ساتھ بڑھی ہیں پھر دوبارہ کیسے بڑھیں گی تو پھر تیس روپے دوبارہ سے بڑھ گئی اور جب تیس روپے دوبارہ سے بڑھی تو میں نے پھر بول ٹی وی پہ یہی پیش گوئی کی تھی ایک ٹی وی شو میں کہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں جولائی اگست میں مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے تو مہنگائی کے حوالے سے تو اب بھی میری پیش گوئی یہی ہے اللہ نہ کرے یہ پیش کوئی صحیح ثابت ہو لیکن پرڈکشن یہی بن رہی ہے کیلکولیشنز کو لے کے اور پچھلی پرڈکشن بھی جو میں نے پیٹرول کی مہنگائی کے بارے میں کی تھی انفارچنیٹلی وہ سچ ثابت ہوئی آج میں آپ کو کسی بھی سیاسی پارٹی کے مستقبل سے ہٹ کے صرف پاکستان کی فیوچر کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت ساری لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بھی عمران خان اچھا کرے یا نواز شریف اچھا کرے یا پیپس پارٹی آئے کوئی بھی پارٹی آئے پاکستانی لوگوں کے حالات کب ٹھیک ہوں گے اور پاکستان کب دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہوگا تو آج میں آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اسٹرالوجی اور نیمرالوجی کیلکولیشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر میں نیمرالوجی کیلکولیشن کی بات کروں تو پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا تھا چودہ کو جمع کریں تو چار اور ایک کو جمع کرنے سے عدد پانچ بنتا ہے اور چودہ جمع آٹھ اگست کے اور جمع نائنٹین فورٹی سیون کو جمع کریں تو عدد ساتھ بنتا ہے یعنی پاکستان کے دو رولنگ عدد ہمارے پاس آ جاتے ہیں پانچ اور ساتھ پاکستان کا بھی جو یہ ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے اس میں پاکستان اپنے اللہ کی ٹائم پیریڈ میں ہے جبکہ دوزار اکیس کو اگر ہم جمع کریں تو دو جمع زیرو جمع دو جمع ایک پانچ کا سال بن رہا تھا پانچ کا عدد بن رہا تھا سال کا جو پاکستان کو فیور کر رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے جی ڈی پی گروت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی جیسے ہی دوزار بائیس کا آغاز ہوا تو دوزار بائیس میں دو کا عدد تین بار آتا ہے جس کو جمع کرنے سے چھے کا عدد بنتا ہے جو کہ لگجری چیزوں کو رول کرتا ہے وینس کا پلینٹ تو وینس پاکستان کے لیے تھوڑا سا انلکی ثابت ہوا اور یہ نمرالوجی کمپیٹی بلٹی کے لحاظ سے بہت اچھا سال نہیں تھا عمران خان صاحب کی چونکہ ڈیٹ آ برت کا نمبر پانچ بنتا ہے پانچ اکتوبر کو پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے آہ پانچ نمبر کو سوری پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے پانچ کا جو عدد ہے خان صاحب کا وہ پاکستان کو فیور کر رہا تھا تو پاکستان کی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی اب اگین میں آپ کو بتاتا چلو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہاں پہ فیور نہیں دے رہا میں پاکستان کی کیلکولیشن کر رہا ہوں جس میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا ہے نمبرز کا کہ چینجز ایک دم سے کیوں آئیں جب حکمران کا لکی ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی پرابلمز ہوتی ہیں اور اگر وہ حکمران کسی کنٹری کو رول کر رہا ہو تو پھر وہاں پہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی شباز شریف صاحب کا عدد بھی پانچ بنتا ہے لیکن ان کا اس وقت تلکی ٹائم چل رہا ہے اس لیے بہت زیادہ پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں ایسا پاکستانی اب اگین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے رولنگ نمبر میں سے نمبر پانچ اور نمبر سات پاکستان کے رولنگ نمبرز ہیں تو اگر ہم دوہزار تیس کو جمع کرتے ہیں تو دو جمع زیرو جمع دو جمع تین یعنی کہ سات کا عدد بنے گا جو آنے والا سال ہے دوہزار تیس تو ہم پاکستان کے لیے سال کو تب سے گریں گے جب پاکستان کی برڈے آئے گی یعنی دوہزار تیس میں پاکستان کی برڈے چودہ اگست کو آئے گی تو چودہ اگست دو ہزار تئیس سے پاکستان کا ٹائم پریٹ چینج ہونا شروع ہوگا کیونکہ سال کا عدد ساتھ بن رہا ہے اور پاکستان کے لیے دو ہزار تئیس کا سال چودہ اگست شروع ہوگا کیونکہ پاکستان کی بڑے جو ہے وہ چودہ اگست کو آئے گی تو چودہ اگست دو ہزار تئیس سے آن ورڈ پاکستان دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا دوبارہ سے بہتری کی طرف جائے گا تب تک بہت زیادہ مشکلات رہیں گے اب واپس آتے ہیں دو ہزار بائیس کی طرف دو ہزار بائیس کی اگر میں بات کروں تو جولائی اگست میں پاکستان کے رولنگ نمبرز آ رہے ہیں رولنگ منت آ رہا ہے پاکستان کا تو اللہ نہ کرے مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے جولائی اگست میں لوگوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اور مزید پرابلمز ہو سکتی ہیں روپے کی قدر اللہ نہ کرے مزید گر سکتی ہے ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے تو پاکستان میں مہنگائی خدا نہ خاصتہ بڑھ سکتی ہے گین میری دعا ہے یہ میری پریڈکشن غلط ثابت ہو لیکن اسٹرالوجی اور نمرالوجی انیلیسیس کے ساتھ جو بھی پریڈکشن بن رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میرا فرض بنتا ہے تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ انفارچنیٹلی جولائی اگست کے مہینے کافی مشکل ہوں گے لوگوں کے لیے مہنگائی کے حوالے سے کافی مشکل ہوں گے پاکستانی روپے کی قدر کے حوالے سے اور سٹرالوج کے حوالے سے کافی مشکلات دیکھنے کو ہمیں مل سکتی ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو گے لیکن وہیں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ایجیٹیشن لوگوں کی طرف سے بھڑ جائیں گے جب بھی کسی کنٹری میں پرابلم والا ٹائم چل رہا ہوتا ہے کنٹری کا یا حکمران کا تو وہاں پہ جب رولنگ نمبرز کے منت آتے ہیں یا رولنگ نمبر آنا شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کی اندر غم و غصہ شروع ہو جاتا ہے آنا تو ایجیٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں اچھی خاصے ایجیٹیشن ہمیں لوگوں کی طرف سے یا پارٹیز کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گے اور کافی ساری پرابلم ہو جائیں گی لوگوں کے لیے بھی گورنمنٹ کے لیے کیا پرابلم ہوں گی لوگوں کے لیے پرابلم ہوں گی مہنگائی کی وجہ سے دیفنیٹلی گورنمنٹ بھی پرابلم میں آئے گی جولائی اگست سپتمبر یہ وہ مہینے ہیں تین مہینے میں گریجولی گورنمنٹ کا ان لکی ٹائم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو یہاں پہ گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہوں گی پاکستان کے لیے مہنگائی کے حوالے سے ایشیوز ہوں گے پاکستان کی ایکانومی کو لے کے بہت بڑے چیلنجز جولائی اور اگست میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیوں کیوں کہ پاکستان کے رولنگ پلینٹس ان منت میں ڈومینیٹ کریں گے اور جب ان لکی ٹائم میں رولنگ پلینٹ ڈومینیٹ کرتا ہے تو تب بہت ساری مشکلات دیکھنے کو ملتی ہیں تو اسٹرالوجی اور نیمرالوجی کیلکولیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا بہت اچھا اور لکی ٹائم اگست چودہ اگست دوہزار تیس سے شروع ہو جائے گا لیکن تب تک ہمیں کافی ساری مشکلات اپسین ڈاؤنز کا سامنا رہے گا سپیشلی دوہزار بائیس کے جولائی اور اگست کافی مشکل منت ہو سکتے ہیں لوگ اعتجاج بھی کریں گے گورنمنٹ کے لیے پرابلمز کریئٹ کریں گے اور گورنمنٹ شاید مہنگائی کو کنٹرول نہ کر پائے اور پاکستان میں ایکانومی کے ایشیوز ہوں اور لائن آرڈر کی سٹویشن بھی مجھے پرابلم میں نظر آرہی ہیں آنے والے ٹائم پریڈ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ ٹی وی چینلز پہ یہ پرڈکشن دی تھی کہ مجھے پلینٹری پوزیشن یا نمبر کی کیلکولیشن ایسی نظر آرہی ہے کہ ایمرجنسی ٹائپ سٹویشن بنتی ہوئی مجھے نظر آرہی ہے یہ میں نے ورڈ یوز کیے تھے کہ ایمرجنسی ٹائپ سٹویشن بنتی نظر آرہی تو اینکر نے بار بار مجھ سے پوچھا کہ کس قسم کی ایمرجنسی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے ایمرجنسی ٹائپ سٹویشن پلینٹری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے نظر آرہی ہے ابھی ہم نے دیکھا ریسینٹلی معاشی ایمرجنسی کا حکومت نے ذکر کیا ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے تو جب پلینٹری پوزیشن ایمرجنسی کی طرف اشارہ دے رہی تھی تو معاشی ایمرجنسی ہمیں دیکھنے کو ملی اور فیس کرنے کو بھی مل رہی ہے اور آنے والے ٹائم پیریڈ میں بھی مجھے سٹویشن ایسی نظر آرہی ہے پلینٹری پوزیشن کی تو ایمرجنسی سٹویشن بھی ہو سکتی ہے وہ لائن آرڈر کے حوالے سے ایمرجنسی ہو سکتی ہے یا پھر لوگوں کے حقوق کئی نہ کئی سلب کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہے کافی پرابلمز اللہ نہ کرے دیکھنے کو ملیں گی ہمیں پاکستان کا ان لکی ٹائم چل رہا ہے یہ ویڈیو میں نے پیورلی پاکستان کے لکی یا ان لکی ٹائم کو مند نظر رکھتے ہوئے بنائی ہے اس لیے کہ کوئی بھی پارٹی آئے کوئی بھی پارٹی جائے ایز اب پاکستانی ہمارے لیے کیا ہے کیا ہمارے ملک کے کب حالات بہتر ہوں گے یہ تمام چیزیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے میں نے سٹالوجی اور نمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میری یہ پریڈکشن ضرور ٹھیک ثابت ہوگی کہ دوہزار تیس کے چودہ آگست سے آنورڈ پاکستان دوبارہ سے بہت سٹرونگ کمبیک کرے گا اور دنیا میں اپنا نام بنائے گا اور جلد ہی ترقی پذیر ممالک کی دور میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ تو دعا میں یاد رکھیے گا پاکستان کے لیے دعا کیجئے گا میرے لیے دعا کیجئے گا مزید اگر پریڈکشن جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک فین پیج کو لائک کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اگر کسی اور ٹاپک پہ آپ اسٹالوجی اور نمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ میری رائے چاہتے ہیں یا میری پریڈکشن چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تھینکس فار واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو یا نیکسٹ پریڈکشن کے ساتھ